ہائپائٹ ایڈر سی کے مریض کے لئے جو ہے نا یہ کبوتر لگانے لگے ہیں جنگلی کبوتر ہے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ لگاؤ جی اس کی جو ہے نا پیٹھ جو ہے اس کو صاف کر کے مریض کی ناف کی جگہ پر رکھنا ہے اور یہ کبوتر جو ہے کالا ایرکان یعنی ہائپائٹ ایٹر سی کے جراسیم کیچ کر لیتا ہے دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے صحیح طرح لگا ہو گیا بس یہ جناب جی آپ کی آنکھوں کے سامنے کبوتر جو ہائپائٹ ایٹر سی کے مریض کو لگایا جا رہا ہے یہ مر رہا ہے اس سے پہلے جو ہے نا دو کبوتر مار چکے ہیں اسی مریض پر تو یہ اب یہ تیسرہ کبوتر لگایا جا رہا ہے اگر کسی نے جو پہلے کبوتر مرے ہیں اس کی ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا جائے گا وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ویڈیوز بھی یہ کبوتر جو ہے ایپائٹ ایٹر سی یعنی کالا یرکان اس کے جراسیم جو ہے نا وہ کھینچ رہا ہے اپنے اندر سگ کر رہا ہے تو دیکھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں جارے ہیں بس جارے ہیں جی جی ہو گیا کام اس کا یہ جناب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیپائٹ ایٹر سی کے مریض کو کبوتر لگایا زندہ کبوتر تھا اور یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سانس آخری آخری سانس شہر لے رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا کام اس کا اور اس نے بھی ایک انسان پر اپنی جان ابھی ہے سانس اس میں کہ تُس ہی بہتاں ٹیٹ گیتا ہے آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ کھینچ رہا ہے نہیں ابھی نہیں ابھی سانس ہے اس میں سانس ہے اس میں ابھی جراسیم کیچ کر رہا ہے ابھی چاندے منٹ ہوئے ہیں نا یہ کی طاقت پاور رہا ہے پاور ہے یہ جو پاور سی ہے اس وقت سپیرم زیادہ لے آرہی ہے یہ جناب کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جانور پر ظلم ہو رہا ہے کوئی ظلم نہیں ہے انسان کی زندگی سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے اللہ پاک نے یہ سارے چیزیں انسان کے لئے بنائی گئی ہیں نیچے کرنے اس کی پیٹ دکھاتے ہیں ان کو جناب دوبارہ آپ کو لگانے کا طریقہ بتا دیں ناظرین تاکہ دیکھنے اچھی طرح یہ دیکھیں اس طرح اوپر کرنے یہ دیکھیں جی یہ اس کی پیٹ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پیٹ ایسے لگانی ہے پیچھے کرنے دونے جی ابھی اس کی پیٹ نظر آ رہی ہے اس کی پیٹ کو ایسے لگانی ہے یہاں سے اچھی طرح ساف کر لینی ہے بال وغیرہ نہ ہو یہ ادھر رکھیں کبوتر تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں یہ نہ کوئی کہے کہ کبوتر جناب زندہ ہے انہوں نے پکڑ کر رکھا ہوئے دونوں کبوتر جناب آپ کی آنکھوں کے سامنے مرے پڑے ہیں اگر کوئی دوست جس کو ہیپاٹیٹس سی ہو بی کی بات نہیں کر رہے سی کی بات کر رہے ہیں ہیپاٹیٹس سی جس کو کالا جرکان کہتے ہیں اگر کسی دوست کو مرد ہے یا عورت اگر کسی کو ہیپاٹیٹس سی ہے ہیپاٹیٹس سی جس کے لیے جو ہے ڈاکٹر حضرات چھ منی کا کورس کرواتے ہیں ٹیکے لگانتے ہیں یا گونیاں کھانی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے اور یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسا علاہ نکالا ہے کہ یہ چند دنوں میں ہی کبوتر لگاتے جائیں مرتے جائیں جب کبوتر مرنا بند ہو جائیں تو انسان کا جو ہے نا یہ ہیپاٹیٹس سی جو ہے نا یہ نیگٹیو آ جاتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ دن آپ بار بار لگائیں جب آپ کو تسلیح ہو جائے کہ وہ کبوتر مرنا بند ہو گئے ہیں تو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اس کے جو ہے نا وہ جراسیم جو ہے نا وہ ختم ہو گئے ہیں تو اگر کسی دوست کو کوئی اس کے بارے میں مزید انفارمیشن معلومات چاہیے تو کومنٹ میں اپنا جو ہے نا وہ سوال چھوڑ دیں انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا شکریہ